جانشی نے شیر مصطفیٰ نے ایک آیت کا اشارہ دیا اس کے تحت امام کرتبی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی بھی اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ تم نے کسی کو شریک نٹہرانا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تو فرمایا یہاں احسان کہا ہے تو یہاں عدل کیوں نہیں کہا ہے اور یہ حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرہ تاجدار حلطہ مراد کل کفار رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کی تفسیر ہے جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں فرمایا کہ یہاں احسان کا لفظ ہے یہاں عدل کا لفظ کیوں نہیں ہے تو خودی پتا کیا جواب دیا مولا مرتضی نے مولا مرتضی فرماتے ہیں عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنا انصاف یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک روٹی ہے تو آپ آدھی خود رکھیں آدھی ماں باپ کو دیں یہ ہے عدل اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ سب اٹھا کے ماں باپ کے سامنے رکھ دے اور کہو کہ حضور یہ سب کچھ آپ کا ہے آپ جو تبرک میں لکمہ دے دیں گے میرے لیے وہی کافی ہو جائے اس لیے فرمایا کہ عدل نہیں احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہماری آج کی ینگ جنریشن کو بالخصوص سمجھنا چاہیے آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی جاندار جملہ بولا میں آپ کو اس پر دادے تحسین دیتا ہوں کہ یار یہ مقافات عمل بھی ہو سکتا ہے ساڑھی پنجابی کے اندرے پتر ہے کمیٹی پونی ہے اس کا مطلب یہ کہ آج جو تم کر رہے ہو کل تمہارے ساتھ ہوگا اور یہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوکمہ کال علیہ السلام میرے آقا کریم نے فرما لوگو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے یعنی یہ لازمی نتیجہ ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا اور اسی طرح فرما لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن رہنے دو تو تمہاری عورتوں کو بھی پاک دامن رہنا ہوگا اگر تم لوگوں کی عورتوں کو پاک دامن ہی رہنے دوگے تو پھر یہ قرض اور ادھار تمہیں چکانا پڑے گا تو اگر یہ باتیں سمجھ آ جائے نا تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا عظیم ہے اور میں آخری بات کرنے لگا ہوں اس حوالے سے بھائی جان یہ کتنا عظیم رشتہ ہے ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ میں اگر دو فٹ نیچے سے بھی گروں گا اوپر سے نیچے گروں گا تو مجھے تکلیف ہوگی چار پائی سے نیچے گروں گا مجھے تکلیف ہوگی لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کو پکڑتا ہے خوب اوپر اچھالتا ہے اور وہ بچے کو جب اپنی ہاتھوں سے چھوڑتا ہے تو بچہ روتا نہیں ہے بچہ ہنستا ہے وجہ کیا ہے بھائی جان اس رشتے کے اطماد اتنا ہے وہ کہتا ہے اگرچہ میں چھوٹا ہوں لیکن طاقتور بازو تو میرے باپ کے نیچے ہیں تو وہ اوپر جب جاتا ہے تو وہ روتا ہوا نیچے نہیں آتا مسکراتا آتا ہے اسے پتہ ہے کہ نیچے میرا باپ ہے اس نے مجھے گرنے نہیں دینا ہے باپ کبھی گرنے نہیں دیتا ہے ماں جب بچے کو گلے لگا کے دباتی ہے تو بچے کو کیوں خیال نہیں آتا کہ میرا دم گھٹ جائے گا اممہ جی یہ نہ کرو وہ بار بار کیوں لی پڑتا ہے اپنی ماں سے وہ کیوں بار بار آتا ہے ماں بھی پھر بار بار دباتی ہے اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ میری اصلی پناہ گاہ ہے جس کے اندر میرا دم گھٹ نہیں سکتا میں یہاں آؤں گا تو میرے دم میں دم آ جائے گا اس لیے ماں اور باپ کے قریب آ جاتا ہے کیا کہنے ماں باپ ایک عظیم رشتہ کیا خصد آپ نے گفتوں کو فرمائی ہے اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں